اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اب آئیے لیلت القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس میں قدر سے مراد کیا ہے قدر کی رات بعض ازرات میں تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمہ میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ظاہر بات ہے کہ ترجمہ میں تو آسان ہے لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا کوئی ایک لفظ سرک کرنا پڑے گا آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر استعلاحات جو ہے وہ تو قرآن مجید کی جو کی تو منتقل ہو گئی تقوی کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے ایمان کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے لیکن کسی اور زبان میں جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ عربی کے ساتھ فارسی کے ساتھ بہت مشکل ہے اس قدر سے مراد کیا ہے اس کے زمن میں تین آرہا ہے جو ملتی ہیں دو بہت مشہور ہیں تیسری درہ ایک شاد رائے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علمے آ جائے قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر العمور یہ رات وہ ہے کہ جس میں ایک سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعیم ہو جاتا ہے اگر تیک لغت میں نے استعمال غلط کر دیا اس دملے میں تعیم تو وہ ہو چکا ہے عزل میں اللہ تعالیٰ کے علمِ عزلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں کب کس وقت کس شئے کو ظہور قدیر ہونا ہے کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علمِ قدیم ہے علم کی حد تک وہ علمِ قدیم ہے وہ تو ہمیشہ سے شئے موجود ہے اللہ کے علمِ قدیم میں لیکن یہ ہے کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے سال بس سال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں اس اصل جو ہے ام الکتاب تھے یوں سمجھ دیجئے ام الکتاب ابھی ہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا علمِ قدیم اللہ تعالیٰ کے علمِ قدیم میں جو چیزیں معین ہیں جو آنے والے سال کے لیے جو حالات حوادث واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلت القدر یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ تیہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کے آیت سے فیہا یفرقو کل امر حکیم اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیار آیا یفرقو اس آیت میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے فرق کے بارے جدا کرنا فرق علیہ کا کر دینا فرق کے معنی ہے کسی شئے کے ٹکڑے کر دینا وہ فرق ہوگا فرقو دینہم انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دی کسی شئے کو کسی جز کو کل سے جدا کرنا یہ فرق ہوگا تو معلوہ فیہا یفرقو کل امر حکیم میں آج ہوتنا آتا تو انگریزی کا اگلیس بیٹرین ذہن میں آیا ایشو ہو جانا ایک شئے ایشو کر دی جاتی ہے اب یہ آرڈرز ایشو ہوگئے تیہ ہیں علم قدیم میں اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو عزلی ہے اس میں تو وہ چینے ہیں لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیئے گئے فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من عیندنا ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملات جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہے سابر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہے وہ سابر ہو کر اور حوالے کر دیئے جاتے ہیں گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ایشو ہو گیا تو یہ گویا کہ یہ ایک سال کا معاملہ اور اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہے قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ تدبیر امر اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں جنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہزار سال کا معاملہ تہہ ہو جاتا ہے یدبرو الامر من السماعیل الارض ثم یارجو الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنت تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہارے تقمیم سے جو ایک ہزار سال بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سات آسمان ہیں ان ساتوں آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہو احکام قضاء و قدر کے اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیض ہو جاتی ہے اور اگر اس سے آگے سو برس کی کوئی پلیننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر ہو اور اس سے اوپر اگر کوئی ایک ہزار برس کی پلیننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر ہو اور اگر اس سے اوپر دس ہزار برس کی کوئی پلیننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو یہ سارے معاملات ایند ممکن ہیں یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دللہ سے تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے سورہ معارج میں یہ بھی ہے پچاس ہزار برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدمیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمتِ الٰہی اور علمِ الٰہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو وہ بھی درجہ بدرجہ ہو اور یہ جو ہے سبائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیضِ امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو ایک رائے تو میں نے ارز کی کہ قدر سے مراد تقدیر کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر ان کی تعیین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت اونچہ رتبہ علوو شان منزلہ اور شرف اب اس کی تعاید ہوتی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بے ایک وقت جو ہیں مراد ہیں اسی لئے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں اور میرے نظری کے دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا یہ دونوں ہی مراد ہیں یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے اور اس شب میں ایک سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ انہا انزلنا فی لیلت مبارکہ یہ خود مبارک ہے اس کے اندر مرکتیں ہیں اس کے اندر عظمت ہے اس کی اپنی شان بلند ہے علوہ مرتبت کی حامل ہے یہ رات یہ دو مفہوم جو ہیں جب تو میں نے جیسا کیا یہ تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں بلکہ ان کے زمن میں دوسری بات کے زمن میں ایک نکتہ ترازی کے درجے کی بات ہے لیکن بات کیونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ابو بکر ورراق ہیں جنہوں نے اس میں نکتہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر لیلہ قدر اس لیے ہے لئنہو نزل فیہا کتابن ذو قدر علا لسان ملکن ذی قدر علا امتن لہا قدر یہ تین انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلہ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے ثانیاں وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب ورناق کہ شاید اسی وجہ سے لفت قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کی آئی یہ بس ایک نکتے کے حد تک ہے دلچسک نکتہ ہے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے ایک تیسرا وفہوم جو شاز ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک وفہوم ہے تنگی کا بھی جیسے کہ سورة الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا انتحان لیتا ہے اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر عزت دے کر تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلت القدر لیلت الزیق ہے اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کسرت سے اتنی کسیر تعداد میں فرشتے ناظر ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گل جائش مانم ہے تو لیلت القدر کے تین مفہوم ہوئے جن میں سے دو جو ہیں پہلے وہ تو واہم جمع بھی ہو سکتے ہیں ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے ایشو ہو جاتے ہیں تمام حکام آئندہ سال کے لئے دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منظر اتبالی رات ہے تیسری بات وہ ہے جو میں نے ارس کیا ایک شاہد کی رائے ہیں کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس قصرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے واللہ آلم اب اس کے بعد فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ مَا عَدْرَاكَا وَمَا يُدْرِيْكَا اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہیں تو شاید اس سے پہلے اتنی مداز سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو آج اس کو لوٹ کر لیجئے عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے یعنی آپ کو کیا معلوم آپ کو کس نے بتایا گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شئے ہیں وہ لیلت القدر کی عظمت کیا ہے لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وَمَا عَدْرَاكَا اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات القارعہ وَمَا عَدْرَاكَمَا الْقَارِعَا القارعہ مَا الْقَارِعَا وَمَا عَدْرَاكَمَا الْقَارِعَا گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں ما یدری کا آتا ہے جہاں فیل مزارے آئے گا وہاں در حقیقت وہ مصموم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخص کرتا اس کو تذکیہ حاصل کر لیتا تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک تو یہ ہے کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نہوی بحث ہے میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نہوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے قائم کروں دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراکہ آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے اور وما یدری کا ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے لیکن ہمارے لئے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے ہمیں کیا معلوم قارعہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے لیلت القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محضک اکیڈمی کو لیکن علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے اس کا کوئی فرق باتے نہیں ہوتا اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی تعیون کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کونسی رات کونسی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو ان امور میں سے ہے جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَلْ مَسْئُلُ عَنْهَا بِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ کچھ معلوم نہیں نسائل کو معلوم نمسئول کو معلوم قیامت کب آئے گیا اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تاہا میں اکاد اخفیہا لَتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْحَا اگر ٹائیون کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لئے اور جرازہ فاتنے بارے ہوتے وہ درہ تساہل کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا تلوار لٹکی ہوئی ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ جیسے گلو ٹیم کبھی آپ گر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھوڑا گرتا ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے لہٰذا ہر وقت چوکس رو چوکر میں رو جیسے کہ صحابہ اکرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آنے اس درجہ استہزار تھا اعصاب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سمجھتے قیامت آنے تو اس طریقے سے قیامت کو بخفی رکھا گیا اکادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کا بائے گی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لئے لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعا تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی صحیح کے مطابق اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں وما تدری نفس بے ائی ارزن تموت کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کم موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح نوٹ کیجئے صلاة مستع حافظو علی السلوات و صلاة المستع معین نہیں ہے اس کے لئے آراء اگرچہ ہیں اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاة العصر کے بارے میں لیکن تعیم سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاة مستع کی حکم میں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کی نہیں بہترین نماز کی ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہوں ہر شب شب برات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت انس کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لئے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لئے ویسی ہی ایک رات ہے جسی کہ ہر روز آتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاة مستق کونسی ہے اسی طرح بعض دوایات میں جو آتا ہے اسم عاظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حی القیوم پر زیادہ الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کی یقین سے نہیں کہہ سکتے تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منظر سے کسی درجے میں آگاہ ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کے مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد صدا بن جائے گا اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو حضرت علی نے امتصال عمر کیا جا کر جگہ دیا لیکن بھی نے ایک سوال کیا حضرت علی نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لگائیں سبقت کرنے والے بہت قسمت کے ساتھ تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بات لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکر اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دی تو یہ نقطہ کے لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو اس میں چونکہ بعض ادرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں ریلت البرات یہ شعبان کی پندروی شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تھے تو تشویش ہوئی کہاں گئے تو جب تراش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لئے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لئے استغفال فرما رہے ہیں جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہیں اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي لَيْلَةِمْ مُبَارَكَةِن اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام استلاح میں لیلت البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے برات کے معنی کسی کا چھٹکارہ پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گئے آئے برات براتم من اللہ ورسولہی جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارہ پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارہ دل آسکتا ہے وہ شب برات ہے اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از نمضان مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آ رہا ہیں لیکن یہ آراج جو ہے شاز کے دردے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن و یفصر و بازہ و بازہ کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نادل کیا گیا اور یہاں فرمایا انہا انزلناو فی لیلت القدر ہم نے اس کو ہتارا ہے لیلت القدر میں ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلت القدر رمضان مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضان مبارک یہ عامت سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال اس کی یاد دیانی کرا دی جائے ایک طبیل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہنا قَبْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ الْفِ شَهْرٌ لوگو آگا ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شَهْرٌ عَظِيمٌ جو بڑی برکت والا ہے شَهْرٌ مُبَارَكٌ اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ الْفِ شَهْرٌ وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے لیکن رمضان مبارک کی کونسی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مزہری قاضی صناع اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفسیر تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول لکھلتی لیکن امام راضی نے جو نو قول لکھل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضبہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعن روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاق جو بہت بڑے صیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ کیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ زفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہے اس کے بعد حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقراؤہم عبی بن کعب قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کونسی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالی نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاس کے درجے میں ہیں اور یہ گویا کہ اگر اجمع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہیں کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تائیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرمی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاس قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبدالر زفاری ابن عباس عبای ابن کعب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر جمعہ نہ کہا جائے تو ستائیسویں شب پر ہیں اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نکتے بیان کیا ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورة القدر اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسویں لفظ ہے ہیا ہیا حتی مطلع الفج یہ ستائیسویں ہے اس کے علماء سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر سمار کیے جائیں گے تو تو چودہ پدرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں تو آخری عشرے میں بھی پانچ وطر آئیں گے اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ساتھ کا ہنسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ساتھ کے ہنسے کے ساتھ وابستہ ہیں ساتھ آسمان ہیں ساتھ زمینے ہیں ہفتے کے ساتھ دن ہیں تواف کے ساتھ شوت ہیں سعی بین صفا والمروہ وہ بھی سات مرتبہ ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ساتھ اسی طریقے سے سجدے کے عذابی ساتھ ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد ساتھ کا ہنسہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں ساتھ می رات یعنی ستائیس می شب وہ اپنے اس حص کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کی تحسین کی ہے آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْفِشَارِ اس اعتبار سے بھی تین کو درب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس قادر بنتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسے کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے نہ نحف سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیہ باقیتن عملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حابل تھی اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حابل ہے اسی قدر و منظرت کی اسی برکت کی حابل ہے اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلت القدر باقی ہے ہر سال آتی اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں تقاریر میں اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں میں یہ باتیں یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شہ جس ذات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلت القدر بن گئی گویا کہ لیلت القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا شہر المبارک اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا جو جمعہ کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے جمعہ کا دن جو ہے اس کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے فی نفس ہاں ہے اپنے ہی مقام پر ہے اپنی جگہ ہے بجائے خود جسے کہتے ہیں فارسین بجائے خود عظمت کی ہاں میں اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا يُفرَقُ كُلُّ عَمْرِنْ حَكِيمِ تمام معاملات جو ہے اللہ کے فیصلے جو ہے ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے وہ گویا کہ حوالے کر دیا جاتے ہیں وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لئے یہ بچاتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے زمن میں یہ تصیح جو ہے میں آپ کو لوٹ کر آدم دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب عرب کی تقویم اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے یوم بھی چوبیس گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی ترحقیقت دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں پر اس کا اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا عابل ہے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ جبکہ مکہ میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے وہ دن یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ بارہ گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ قرآن ارضی کا کوئی حصہ بھی کوئی نکتہ بھی اس برکت اور اس قدر و منظلت سے محروم نہیں رہے گا اس لیے کہ رات کے ساتھ وہ دن جو ہے تبعاً شامل ہے اب آئیے کہ یہ خیر من الف شار اس سے کیا مراد ہے دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں ایک تو کہ اس میں جو عبادت کی جائے استغفار کیا جائے ذکر کیا جائے اس کی قدر و منظلت اس کے لیے ایک تعبیر ہے جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے اس سے مراد وہ ہزار مہینے جو ہیں گنتی کے ہزار مہینے نہیں ہیں اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے تراثی براس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا عربی زبان میں کہیں سو کہیں ستر کہیں ہزار یہ کسرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ عجر و ثواب ہے عبادت کا دعا کی قبولیت کا بہت قبی امکان ہے اس شب مبارک میں اور یہ کہ تقرم الاللہ کے لیے انسان کو کوشہ ہو تو اس کی پیش رفت اس شب میں وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کے نسبت سے بہت زیادہ ہوگی اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہیں یا بعض خاص مہینے ہیں ان کے جو خاص جو فضیلت ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادلی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے کوئی فصل ہے گندم کی اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر وہ دیں گے تو آپ کا بیج میں جائے ہو جائے گا مناسبت ہے ایک صحیح وقت ہے اس کا اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ فصل حاصل ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو دانا اندہ سے اندہ ہو زمین اچھی سے اچھی ہو لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چل لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات دنوں ایام راتوں مہینوں سالوں ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ خیر کے ساتھ عالم امر کے ساتھ روحانیت کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں کچھ دن ہیں کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہیں چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اس کی اندر جو ہے قدر و منظلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی ایشیاں جو ہیں کما حق ہو تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس دندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حق ہو جیسے کہ وہ عظمت ہے کما ہیا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے لیکن مثال دی گئی یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات جو امور جو لطیف حقائق ان کے ادراک اور شعور سے مابراں ہیں بلندتر ہیں اس کا کوئی اجمالی اور کوئی ممہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے اس اعتبار سے اس مادمی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا آدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑییں خاص ساعات جیسے فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن ایک خاص ساعات ایسی ہے اب دیکھئے اس کو بھی شمار کر لیجے وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعات کونسی ہیں ایک خاص ساعات ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رد نہیں ہو لیکن اسے خوبیہ رکھ دیا گیا بعض حضرات کے خیال میں دونوں ختموں کے درمیان جو وقت ہو جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعات بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر اثر تک کا وقفہ ہے لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعہ کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے اثر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں ذکر اور تلاوت اس میں مشہور رہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے ازان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک ازا نوزیلی صلاة مین یوم جمعہ تے فسعو الہ ذکر اللہ ودرالبیع اور فائضا قنیت السلاة فانتشرو فالرد ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کس کا لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا مجھے میں نے کچھ لس گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اسے مخفی رکھا ہے اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن ایک وقت ہے ایک ساتھ ہے اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اسی طریقے سے اور مختلف تھی لیلت القدر خیر من الف شہر تنظر الملائکت وروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور ار روح اگرچہ ار روح کے بارے میں اس کا مصداق جا ہے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے بہت پوچھا ان کا مقام ہے کہا جا سکتا سید الملائکہ تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نوع انسانہ پیام آخری حاملے او رحمت للعالمی تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ اب یہ ساری مدہ جو ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تو یہ گویا کہ عطف الخاص عن العام کی ایک مثال ہے تمام ملائکہ الملائکہ بہت سے ملائکہ اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا ندول ہوتا ہے وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی اور لیلت القدر سے مراد لیلت الزیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حالی میں مجھے تدربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے توافع ویدا کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے زیق کی وہ قیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس لینا مشکل ہو جائے اس درجے تنگی تو اب یہ تو ایک عالم مادنی کا زیق تھا جو ہم دیکھا ہے جس کا آمیں تجربہ ہو گیا عالم ارواح میں فرشتوں کا زیق کہ اتنے فرشتے نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی تو زمین پر تو یہ بھی ایک مفہوم ہے تنظر الملائکہ ورہوح نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام فیہا اس شب میں بے اذن ربہم من کل امر سلام وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں گویا کہ وہ جڑ کاتی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلحہ کا تصور یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا ہے ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے ملک الجبال جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یومِ طائف کو اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپ اٹھ میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پسک رہ جائے ملک الجبال ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر معمول ہیں اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا فرق کیا ہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق کیا ہے دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو سراحت قرآن کرتا اختیار کوئی نہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کی کہ جواب میں جو بھی کہا اپنی بدات پیش کی مانت نزلو اللہ بے عمر ربک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوق اپنی جگہ لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے عزم کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہمارا اختیار نہیں اور وہ مقام کس اعتبار سے عظیم ترین مقام قرآن مجید کا ضروت السنام ہے اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہیں اب ان دونوں کے مابین کیا ہے میرے آگے یہ سب کچھ ہے میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے میں ہوں گویا کہ ملائکہ بالکل یا اللہ کے اختیار ہیں ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہیں مقام بہت بلند ہے نوری مخلوق ہیں چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فریشتوں کو نور سے پیدا کیا نوری الخلق نوری الاصل پھر یہ کہ مقربین اللہ کے بہت قریب خرب رکھنے والے لیکن اختیار جو حکم ملتا ہے بس یہ بات پیشے نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جذوے لا ینفق ہے آمن تو باللہ ہے وملائکت ہی وقتبہ ہی ورسو دہی والیوم الاخرے والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد اللہ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ ہے لازم ہے لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھئے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ نفتم کے خارج پاکشم محمل نہاں شد از نظر یک لہزہ غافل گشتہ موسٹ سالہ راہم دور شد ایک لہزے کی غفرت جو ہے وہ سو سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر ایک لہزے کی ذرا سی یہ لگزش جو ہے اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے پھر کچھ دندوت ہونی چاہیے پھر کچھ چڑھائے چڑھانے چاہیے پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے ان سے استغاثہ ہونا چاہیے ان کو پکارا جانا چاہیے وہ سارا کا سارا شرک کا جو تو مار ہے اب اس کے لیے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی ہو جائے تو اسی لیے یہاں پر خاص طور پر تنظر الملائکت ورور فیہ بے ازن ربہم اپنے رب کے ازن سے نازل ہوتے از خود نازل نہیں ہوتے یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں فیہا یفرقو کلو امر حکیم امرم من عندنا ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے امرم من عندنا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں یدبر الامر ہم ہیں تدبیر امر ہم کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں حکم دینے والے ہم ہیں تقدیر کا تعیون کرنے والے ہم ہیں اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں تو فرمایا امرم من عندنا انہا کلنا مرسلین مرسلین اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیض امر کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرتے کے لیے جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا تو فرمایا تنظل الملائکت ورزوہ فیہا بیزن ربیم من کل امر اب دیکھئے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو ہے ٹیلیکن ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آگئے ہیں جہاں فرمایا من کل امر تنظل الملائکت ورزوہ فیہا بیزن ربیم من کل امر وہاں فرمایا اَنزَلْنَاهُ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ اِنْ دِنَا اِنَّا کُنَّا مُرْشِلِينَ اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معابلات تمام فیصلے اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے یہ غالباً جو ہمارے ہاں فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے یا ہم اپنے فیصلے سے یہ بات اس کا تعیون کر رہے ہیں تو عَمْرًا مِنْ اِنْ دِنَا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کے تعیون ہوتی ہے سَلَامٌ ہِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَامٌ میں ایک تو یہ بات کہ نہوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدہ محضوف ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ بنے یہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے اس رات میں اللہ کے مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کے عفو درگدر کے عام ہونے کی رات ہے ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اسلائی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں ان پر کرفیوں لگا دیا جاتا ہے جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے خیر کے دوائی اور دعیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں اُبھرتے ہیں اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا خاص ماحول ہوتا ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بدتینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ طبیعت جو عام ماحول اس ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور برائی کی طرف محلان جو ہے وہ زیادہ ہی شنید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے ورنہ عام طور پر برائی کے محلانات جو ہے ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہیں تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات دوسرے یہ ہے کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں شیعتین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں قدغنے ہیں اور ایک یہ لفظ لائے گیا ہے سالم کے معنی میں سالم پوری رات یہ پوری رات کا معاملہ ہے اس کی کوئی خاص سعات نہیں ہے اس میں گویا کہ خاص دل جو ہی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات میں نہیں بھی جاگ سکا لیکن اگر طبیعت میں انشراح ہو جائے کسی اس کی ایک سعات میں کسی ایک حصے میں تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا اسے اس رات کی سعادتوں اور برکات میں سے حصہ مل جائے گا تھیا حق تا مطلع الفجر اور یہ رات جو ہے تک یہ برکات کا نضول فرشتوں کا نضول خیر و سعادت سلامتی کا حصول یہ تمام چیزیں جو ہے اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع الفجر طلوع فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے مطبطے ہونے کی توفیق اتا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر بارک اللہ لیلہ